جوابِ شکوا مرسی الاصل ہے رفق پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش چالاک میرا آسمان چیر گیا نالا بے باک میرا پیرِ گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عرشِ بنی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہہ کشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ رموزِ کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غمانگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا حسنِ ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی باعثِ رسوائیِ پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بُتگر ہیں تھابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نئے بُت بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا نازشِ موسمِ گل لالہِ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب اہدِ غلامی کرلو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کرلو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تو بھی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کا پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں سنم پتھر کے صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوِ انسان کو غلامی سے چھوڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردہ ہو کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغہ میں محمد کا تمہیں پاس نہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیزا غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبئی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدیں مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوسافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تقوی لعوسِ مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقُ الادراک خود گداؤزی نہ میں خیفیتِ سہبا و یشبود خالی ازخیش شدن سورة مینہ و یشبود ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میرہ سے پدر کیوں کر ہو ہر کوئی مستِ مئے زوقِ تناسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابی وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ سرعیہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پائدہ تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قیبھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خدداد تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سرعپا وہ سرعپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہِ صفحہِ حسطی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برعمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا قیس زحمت کش تنہائی سہرا نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رخِ لائلہ نہ رہے گلہِ جاور نہ ہو شکوہِ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برق ہے آتشتنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ گوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہداء کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سیکڑو نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑو بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سیکڑو صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تُو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا قافلہ ہونا سکے گا کبھی بھی ایران تیرا غیرِ یک بانگِ درہ کچھ نہیں سامان تیرا نخلِ شماستی و در شولِ دواد ری شایتو او قبط سوز بود ساویاِ اندی شایتو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ مائے کو تعلق نہیں پائے مانے سے ہی ایان یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اثرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تُو ہے ہی جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلہ داری کا امتحان ہے تیرے ایسار کا خودداری کا کیوں ہراسان ہے سہیلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤکا بے قسمتِ امکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مِسْلِ بُو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوشی ہواے چمنستان ہو جا ہے تُنک مایہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا نغمہِ موج سے ہنگامہِ طوفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفغنا لکہ ذکرک دیکھے مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تب اس اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح ہوتا زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماسی واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں